کی آیتِ کریمہ جس مناسبت سے پڑھی ہے اس پر تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے میں مائیک مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا بھائی وہ اشپیشل آدمی تھے اس لئے اشپیشل والا لے کر چلتے ہیں میں بیچارہ آدمی اس لئے میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو اسی سے گزارہ کرنا پڑے گا ہے نا اسی سے گزارہ پڑنا پڑتا ہاں اگر گیارہ بجے بیٹھا ہوتا گزارہ مائیک ہوتا گیارہ بجے کی جوانی کا عالم کچھ اور ہوتا میں بڑھا آدمی تو زہر سی بات ہے ایک بچ چکے ہیں اب اسی بڑھا بڑھیا بڑھیا مائیک سے کہو یا بڑھا مائیک سے کہو گزارہ کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا نا سوجہ ہے محبت سے سن رہے نا سنے سنے صرف ناچ پڑھنے پر ہی نہیں مجھے کرام دیا جاتا بات جہاں اچھی لگ جائے وہی مچل جایا جاتا بات جہاں اچھی لگ جائے وہی مچل جایا جاتا ہے رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشقوں کو بلایا بلایا توجہ ہے نا میں آپ کو تھوڑا گرم کر دوں پھر آگے بڑھتا ہوں اگر وقت ختم ہو جائے گا تو میں اپنی آدھی بات پہ ہی اقتفاہ کرنوں گا حضرت گھبرائے نہیں ہاں ٹینشن فری ہو کر کے کیونکہ میں اپنے وعدے کا بہت پکا آدمی ہوں جو کہہ دیا وہ کہہ دیا ہے نا جو کہہ دیا وہ کہہ دیا لیکن اگر زد پر آ گیا تب معزن صاحب آزان دیں گے تب تقریر ختم ہو گی آقا کا غلامو زد بھی ہوں جامعجم نہیں ہے یہاں کوئی کسی سے کام ابھی یہ ہمارے جمیل بھائی کہہ رہے تھے ارے باپ لے باپ ارے باپ ارے باپ بول دو مردود وصیم الرزمی کیا کہنے ہیں اس نے کیا کر دیا بعد میں سوچنا ارے باپ ارے باپ ہندوستان کے عاشقہ نے مصطفیٰ ارے باپ ارے باپ ان کی بیٹھاری کا عالم یہ ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے باٹھ کر چیل کوئوہ کو کھلا دیں یہاں بات ہے اس لیے مجبور ہو کر کہنے لگا فانسی لگا لوں گا کیا کہا کیا کہا فانسی لگا لوں گا چاہے وہ قرآن کا دشمن ہو توجہو چاہے وہ قرآن کا دشمن ہو چاہے وہ صاحبِ قرآن کا دشمن ہو چاہے وہ قرآن کا دشمن ہو چاہے صاحبِ قرآن کا دشمن ہو چاہے وہ مسلمان کا دشمن ہو ان تمام در ناموں سے دشمنی رکھنے والا رحمان اب چاہے وہ وہابی کی شکل میں ہو چاہے وہ قادیانی کی شکل میں ہو چاہے کوئی رافضی شیعہ کی شکل میں ہو ڈنکے کی چوٹ پر حقہ نہیں بولتا ہو کوئی بھی یہ جڑات نہ کرے اسلام کے قوانین پر انگلی اٹھانے کی حمد نہ کرے ورنہ ہم حسینی ہیں حسینی بیدار ہو کر بیدار ہو کر ہم حسینی ہیں حسینی ضرورت بڑھنے پر ایک حدر کو کٹوا کر ایمان حسین اسی قرآن اور عظمت قرآن کے لیے میدان میں شہید ہو گئے اور جب بات قرآن کی عظمتوں کی آئی جو ظالم جس قرآن کو مٹانا چاہا رہے تھے حسین نے نو کے نیزہ پر کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھ کر دنیا والوں کو بتا دیا ظالموں حسین کٹ کے بھی قرآن سے الگ نہیں ہوا ہے کیا بات ہے زندہ بات حسین کٹ کے بھی اسلام سے الگ نہیں ہوا اسلام سے الگ قرآن سے الگ تو کوئی وسیم رزنی جیسا حرام زیادہ یہ نہ سمجھائے کہ حسین کے چانے والے مرد و ضمیر ہے ضرورت پڑ گئی بھائی کٹوا دوں گا قرآن کے لیے ضرورت پڑ گئی باپ کو باپ کا حیلہ کی میں قرآن کی عظمتوں پر لٹھا دوں گا ضرورت پڑ گئی بیٹے کو لٹھا دوں گا ضرورت پڑ گئی بانجھے تو قرآن کے نام کرتے ہوگا ضرورت پڑ گئی تو گردن گتا دوں گا لیکن 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 قرآن نہ کل بدلا گیا تھا نہ آج بدلا گیا ہے نہ کوئی مائک الان سبح قیامت تک بدلا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگ ڈنڈے ہو گئے میرے سینے میں اتنی طاقت ہے کی بغیر میں ایک کے وہاں تک بول سکتا ہوں ما شاء اللہ کیا سمجھتے ہیں آپ میں اپنے سینے کی طاقت کے بلبوتے نہیں بولتا ہوں کربلا والے حسین کے جذبات اور محبت کے بلتے ہیں سبحان اللہ حسین میں بولتا ہوں الحمدللہ اور وہی اصل میری طاقت ہے کیا ہے وہی اصل میری طاقت ہے بات چل رہی تھی ارے باپ رے باپ کی کیا بات ارے باپ رے باپ ارے باپ رے باپ ارے باپ رے باپ یاد رہے جب ہندوستان میں کوئی بدماشی کرے اسلام کے قوانین کے خلاف نکل پڑو میدان میں اکیلے ہی سہی یہ مت دیکھو اکیلے ہوں تو پرشاشن کے لوگ اسلام کے خلاف پر لے والے کے خلاف ہم اٹھیں گے تو ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا یاد رکھنا جو اسلام کے لیے نکل پڑتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کی عزت و ناموز پر پہرہ دینے کے لیے نکل پڑتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے صدقے میں خدا اسے جیتے دیا اسی سندگی دیتا کہ کوئی مار کے بھی مار مار کے بھی کوئی مار مار کے بھی کوئی مار تو آپ کو ایک پیغام دینا ہے توجہ پیغام کیا دینا ہے یہ مت سمجھو کہ پیار ڈالوں گا کہہ دینا ان لوگوں سے اور اپنے علاقے میں بھی یہ اعلان کرتے رہنا تھا کہ کوئی یزید کا کتہ قرآن کی یزمت پر حملہ کرنے سے ہزار بار سوچیں یہ مت سمجھنا کہ پیار ڈالوں گا اے دشمنانہ نے اسلام تمہارے چہرے کا پانی اتار ڈالوں گا بیدار ہو کر بیدار ہو کر یہ مت سمجھنا کہ پیار ڈالوں گا تمہارے چہرے کا پانی اتار ڈالوں گا اگر اٹھائی انگلی کلام ربانی پر میں رضوی تین ہوں چب چب کے مار ڈالوں نارے تکبیر نارے رشالت فیضان غوثِ عاظم کیا کہنے ہیں زندہ بات زندہ بات میں رضوی تین ہوں چب چب کے مار ڈالوں گا چب چب کے مار ڈالوں گا اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں تھوڑا تا تیور لیتے ہیں تھوڑا تا رنگ میں آتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں کیا ہے اسلام اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے اسلام اصل میں کس لیے آیا ہے اسلام کو اللہ نے کیوں پسند فرمایا ہے اور اللہ نے پسند فرمایا ہے آج پوری ہندوستان نہیں پورے ورڈ میں پوری کائنات میں پوری دنیا میں اگر کوئی تھرم کوئی ریلیجیل کوئی مذہب ایک نمبر پہ چلنا ہے اللہ 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 ارے ایک نمبر کے اسلام کے ماننے والے ایک نمبر کے مسلمان بولیں گے کیا بات ہے سبحان پوری دنیا میں ایک نمبر پہ جو دھرم ہے اس کا نام ہے اسلام جوڑ سے بولو اسلام اس اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے کتنے سال ہوئے چودہ سال چودہ سال کنفرم ڈن سوچ لو آب آب دھائی گھنٹے تقریر ہو جائے گی اگر آپ نے ذرا بھی گربل کی دوں اسلام تب ہی ہندوستان میں آیا تھا جس دن ہم سب کے باپ آدم دنیا میں آئے تھے اسلام اسی دن آ گیا تھا اب کوئی یہ کہے جب حقانی یہ دعویٰ تیرا تو دلیل کی ڈر ہے کیا بات ہے ساجد بھی تو میں برے لیوی ہوں برے لیوی رہتا ڈانڈا میں ہوں بگر میں کچھو چا اس لیے کچھو چوی بھی لکھتا ہوں برے لیوی اور کچھو چوی حقانی ڈانڈوی کا جواب سنو اندوستان میں اسلام اسی بگت آ گیا تھا جس وقت نور مصطفیٰ کی چمک لے کر آتم شری لنکا میں آئے تھے آہ آہ زور سے زور سے شری لنکا میں آئے تھے اب یہ کوئی نہ سمجھے شری لنکا ہندوستان کے باہر ہے نا ہندوستان کے گراؤنڈ کے اندر ہی ہے توجہ جب کسی کا کوئی مذہب نہ تھا توجہ رہے اگر زندہ ہے تو آپ زندگی کے ساتھ ہمیں گے جب کسی کا کوئی مذہب نہ تھا جب کسی کا کوئی گھرم نہ تھا جب کوئی دنیا کی اندر کوئی ریلیجین کیریٹ نہ کیا گیا تھا تب ایک نمبر پہ جو مذہب تھا وہ مذہب اسلام تھا دلیل 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 لوگے دلیل لوگے دلیل لوگے دلیل زور سے بولا آدم علیہ السلام کون تھے ہمارے باپ تو ہی اس میں کوئی شک نہیں اگر ہمارے اببہ آدم علیہ سلام نہ ہوتے تو جو ظاہری اببہ ابھی دیکھ رہے ہوں سب کے اببہ نہ ہوتے ہیں اور جب اببہ نہ ہوتے تو بیٹا ہوا کہاں سے بات سمجھ رہی تلیل یہ ہے کہ آدم دنیا میں آئے تو کسی اور دھرم کا جھنڈا علم جھنڈا ہاتھ میں لے کر نہیں آئے مصطفی جان رحمت کا جھنڈا ہاتھ میں لے جب ہندوستان کی سر سمجھ پر حضرت آدم آئے تو نام تھا آدم علیہ السلام آہ کیا نام کیا تھا حضرت آدم اور آگے کیا لکھا جاتا علی السلام سلام مسلمان کے لیے ہی بولا جاتا ہے سب سے پہلا منوش سب سے پہلا من سب سے پہلا آدم سب سے پہلا بروس سب سے پہلا انسان آدم آیا بن کر مسلمان ہندوستان کی سر سمجھ آہ سب آہ بھولو آیا کی نہیں ہے ابھی کونوں نہ کہے کہ پہلے اسلام نہیں آوا تاریخ نوٹ کر لو کسی کو انکار نہیں ہوگا بتاؤ حضرت آدم جینی تھے دو سے بولو مدمت کے ماننے والے تھے سناتن دھرم کے ماننے والے تھے بولو کس دھرم سے تعلق تھا ان کا کس دھرم سے تعلق تھا ان کا اچھا جو پیشانی میں نور تھا وہ توجہ تو رحمت کا قیامت تک جس کا قانون چلے گا اس رسول کا نور آدم کی پیشانی میں ایک اشارہ بتاؤں ایک پوائنٹ بتاؤں حضرت آدم کو رسول اللہ نے بھیجا ابھی روشنی لے کر جاؤ میں بعد میں سرہ پر روشنی بن کر جاؤں ابھی روشنی لے جاؤ بعد میں سرہ روشنی بن کر جاؤں گا اب دیکھیں اسلام جب دنیا میں آیا آدم کی شکل میں توجہ ہے ہے توجہ بولوں یا ختم کروں سادی صاحب بیٹھے ہیں یہ انتقال نہیں کریں گے آج جو سے ادھر والے بولو مسلمان ہو نا سرینا ٹھوک کر بولو الحمد اللہ ایک آدمی ہے جن کا نام کافی ہے ہم سب کے لیے کافی سبحان اللہ اور جب پانی پیتے ہیں یا دوا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کافی اس کافی کا مرنے والا ایک کافی جسے اللہ کفایت اللہ کافی کہتے ہیں وہ کہتے کوئی گلے باقی رہے گا نہ چمن رہے جائے گا ہا ہا دنیا والوں کو بتا دو اترا امد جو سب لڑنے کی کوشش مت کرو سمجھ جاؤ کہ مسئلہ تو بات حل ہو جائے نہیں سمجھو گے تو الجن میں پڑے رہو گے الحمدللہ ہم تو سمجھے سمجھائے ہیں بے شکر بات سمجھ میں آ رہی ہے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اچھا بات زیادہ لمبی ہو گئی ہے اور رات بھی زیادہ لمبی ہو گئی ہے تو رات کو بھی شورٹ کٹ کر نہیں سکتا بات کو شورٹ کٹ کرتا ہوں اسلام جب چلا آدم کی شکل میں جنت سے چلا دنیا میں آیا ہے تو آدمیت کا اصول یہ ہے کہ وہ اجالے کو پسند کرتا آدمیت کا اصول یہ ہے کہ آدمیت اجالے کو تھے جب دنیا میں آئے تو اندھیرہ تھا کیا تھا زور سے بولو کیا تھا اور زور سے اندھیرہ تھا اور اندھیرہ انسان کی پسند نہیں ہے انسان کی پسند اجالہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں جب روح ڈالی گئی پلٹ کر واپس آگئی مولا میں نہیں رہ سکتی کیوں نہیں رہ سکتی اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے توجہ اندھیرہ ہے اللہ رب کائنات نے حضرت آدم کی پیشانی میں پشت میں اپنے محبوب کے نور سے اجالہ کر دیا سبحان اللہ آدم اندر داخل ہوئی قرار آگیا سکوم مل گیا چین مل گیا پتہ یہی سے چل گیا کہ آدمیت اجالے کو پھتند کرتی بات سمجھ میں آئی بھولو توجہ ہے نا اب بڑی تیدی کے ساتھ آگے بھرتے آدھے گھنٹے کے اندر بات ختم کرنا ہے مجھے بڑی تیدی کے ساتھ انشاءاللہ حضرت آدم دنیا میں آئے تو ایک آتنک بات دنیا میں ساتھ میں آئے ایک تہشت گرد جس کو انگریزی میں کہتے ڈیویل سوچھو ہے لڑکے بتائیں ڈیویل کی معنی کیا ہوتے ہیں آئے 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 جو سے بولو آئے آئے بھگا آئے 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 ہم سب کو آنا تھا کیا بات ہے آہ آہ